موسیقی السلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر خاضر اور میری آپ سے وہی ریکویسٹ کیا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ خبریں ہیں میرے پاس تین تین خبریں یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شیخ محمد نے ایک بڑا اعلان کیا ہے بڑا فیصلہ کیا ہے یو اے ای کے لیے اور خاص طور پر غیر ملکیوں کے لیے جو اس وقت یو اے ای میں قیام پذیر ہیں جن کے پاس ریجنٹ ویزا ہے دوسرا اعلان یہ ہے کہ ابودابی کی گورنمنٹ نے دوسرا موضوع یہ ہے یا خبر یہ ہے کہ ابودابی کی گورنمنٹ نے ایک بڑا امپورٹنٹ اعلان کیا ہے ویکسینیشن کے حوالے سے تیسری خبر بھی ویکسینیشن کے حوالے سے ہے کہ جناب اب تین سے سترہ سال کے لوگوں کو بھی سائنو فارم ویکسین لگوائی جائے گی سب سے پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں اب تین سے سترہ سال کے جو عمر کے جو افراد ہیں ان کو سائنو فارم ویکسین لگائی جا سکے گی یو اے کی گورنمنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے اور اس پاس ٹیسٹ ٹرائلز ہو چکے ہیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ تین سے سترہ سال سائنو فارم ابودابی کی گورنمنٹ کی طرف بھی آتے ہیں ابودابی کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب گرمیوں کی تاتیلات سمر ویکیشن کے بعد سکول کھلیں گے تو چتنے بھی طلبہ اور طالبات ہیں جن کی عمر سولہ سال سے زیادہ ہے ان کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے یعنی اگر آپ آج سولہ سال کے ہوئے ہیں اس کے چار ہفتے کے اس کے بعد چار ہفتے کے اندر اندر یعنی اس کے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ویکسین کی پہلی دوز لگوانا ہوگی اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ان طلبہ اور طالبات کے لیے ابودابی کی گورنمنٹ کے مطابق جو فیس ٹو فیس ان پرسن یا سکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کریں گے ورنہ اگر انہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو ان کا سکول میں داخلہ منع ہوگا اور ان کو گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا پڑے گی جس طرح کے آن لائن لرننگ آلریڈی پوری دنیا میں ہو رہی ہے اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس سے یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ جو ویکسین ہے اب وہ تین سے سولہ سترہ سال کے افراد کے لیے محفوظ قرار دی جا چکی ہے لہذا لوگوں کے جو تفضیات تھے خدشات تھے کہ کم عمر کے لوگوں کو ویکسین نہیں لگوائی جا سکتی وہ لگائی جا سکتی ہے تین سے سترہ سال کی یا سولہ سال کی جو عمر ہے اس میں تو سائنو فارم لگائی جائے گی لیکن سولہ سال سے اوپر جو ابود عمر نے کہی جو بھی منظور شدہ ویکسین ہے چاہے وہ ایسپرازینکا ہے فائزر ہے موڈرنا ہے سائنو فارم ہے جو بھی ویکسین ہے وہ آپ لگوا سکتے ہیں اب آتے ہیں شیخ محمد بن راشد کے اس اعلان کی جانب جس کو میں انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتا ہوں اس کی وجہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت یو اے ای میں یو اے ای میں مقیم تمام وہ ڈاکٹرز مرد اور خواتین وہ ڈاکٹرز جو اس وقت یو اے ای کے ریزیڈنٹس ہیں وہاں پر وہ نوکری کر رہے ہیں پرائیوٹ پریکٹس کر رہے ہیں جن کے پاس یو اے ای کی ہیلتھ آتھارٹیز کا لائسنس ہے وہ گولڈن ویزا کے اہل ہیں اب ہے نا یہ بہت بڑی خبر مثال کے طور پر اگر دس ہزار ڈاکٹر ہے اس وقت یا بیس ہزار ڈاکٹر ہے اس وقت یو اے ای کے اندر جو کہ وہاں کا مستقل رہائشی ہے ریزیڈنٹ ہے نوکری کر رہے ہیں اب اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ کتنے عصے سے نوکری کر رہے ہیں آپ ریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر ہیں تو آپ کو یہ گولڈن ویزا فرہم کیا جائے گا یہی نہیں سب سے اہم اعلان یہ ہے کہ شیخ محمد نے یو اے ای کی گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کیونکہ وہ یو اے ای کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں نائب صدر بھی ہیں یو اے ای کے وزیر آزم بھی ہیں اور دبئی کے حکمران بھی ہیں اب ان کے پاس تو تین عوضے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے عوضوں کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے یو اے ای کی گورنمنٹ کو یہ ادایت دیئے یا اپنے نیچے جو ان کی منسٹری ہیں ان کو یہ ادایت دیئے کہ اس کام کو آسان بنایا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جو امپورٹنٹ اعلان انہوں نے کہا ہے کہ باقی جو شباجات ہیں ان کے لوگوں کے لیے بھی گورنمنٹ ویزے کا اعلان کیا جائے اور اس کام کو آسان بنایا جائے تاکہ پوری دنیا سے پوری دنیا سے ہم ٹیلنٹ کو سمیٹیں اس کو ترغیب دیں راغب کریں اور اس کو یو اے ای میں لے کر آئیں تاکہ آنے والے دنوں مہینوں اور سالوں میں یو اے ای دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں اب یہ ہوتا ہے ویزن حکمرانوں کا میری یو اے ای کی گورنمنٹ جب کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتی ہے جو پاکستانیوں کی خلاف ہو انڈینز کی خلاف ہو تو میں اس پر تنقید بھی کرتا ہوں یہ میرا حق ہے اور جائز تنقید کرتا ہوں مصبت تنقید کرتا ہوں بعض لوگ اس کو دل پر لے لیتے ہیں بے شک لیں لیکن شیخ محمد بن راشد ایک بڑے ویزن والے انسان ہے ویزنری انسان ہے اور ان کے ویزن کے اوپر ان کا سہبزادہ جس کو فضا کہتے ہیں شیخ محمد بن محمد بن راشد وہ انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے یہ انہی کا ویزن ہے کہ آج ہوپ نامی جو مشن ہے وہ مریخ پر پہنچ چکا ہے یہ انہی کا ویزن ہے ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی جس کو ہم آج انتظار کر رہے ہیں جس کے ہم منتظر ہیں انہی کا ویزن ہے یہ انہی کا ویزن تھا کہ یو اے کو تیل کی اس معاملات سے باہر نکال کے یہاں پر انویسٹرز لے کر آئیں یہ انہی کا ویزن ہے کہ انہوں نے فری زون قائم کیے یہ انہی کا ویزن ہے کہ اب دبائی بالخصوص اور باقی یو اے کے مختلف علاقوں میں بالعموم اب سو فیصد کاروبار آپ اپنا بنا سکتے ہیں یعنی آپ کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں کسی عربی اماراتی کی پارٹنرشپ کی ضرورت نہیں یعنی آپ سو فیصد بزنس اون کر سکتے ہیں یہ ان کے ویزن کی بات میں کر رہا ہوں باقی اپنے ملک کے مفاد کی خاطر اگر وہ کسی دوسرے ملک کے پروازوں پر پابندی آئے کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی اب ظاہر ہے اگر پاکستان آج یو اے کے سے آنے والی پروازوں پر پابندی آئے کر دے تو اس سے اماراتیوں کو یو اے کے جو شہری ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑے گا فرق تو ان پاکستانیوں کو پڑے گا جو وہاں پر رہتے ہیں اور پاتنے وطن واپس آنا چاہتے ہیں یا تھوڑے عرصے کے لیے آنا چاہتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گولڈن ویزا ڈاکٹرز کے لیے اور اس کے بعد مختلف شعبہ جات کے لیے اس کو آسان بنایا جائے لیکن یہ سہولت ان لوگوں میرے سمیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس وقت پاکستان میں مقیم ہے یہ سہولت ہم لوگوں کے لیے جو اس وقت پیو اے ای میں مقیم ہے بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے گولڈن ویزا کے لیے یہ سلور ویزا کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو نہیں اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چھ مہینے کے ویزے کے لیے اپلائے کریں جو ملٹیپل ویزا ہوگا چھ مہینے کے دوران آپ یو اے ای میں جا کر اپنا کاروبار اسٹیبش کریں فیملی کو یہ ویزا مل سکے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کوئی ڈاکٹرز ہوں نرسز ہوں آن لائن اس کے لیے اپلائے کریں اور آن لائن فی ستا کریں اور آپ کو ویزا جاری ہو جائے چلتے چلتے ویزٹ ویزے کے حوالے سے یہ بات کر دوں کہ ویزٹ ویزوں کا اجراہ اب بھی جاری ہے فلائٹس پر پبندی برقرار ہے ویزٹ ویزوں کا اجراہ اب بھی جاری ہے درجنوں کی تعداد میں روزانہ ویزٹ ویزے جاری ہو رہے ہیں کم از کم دو یا تین ای میلز مجھے روزانہ محصول ہوتی ہیں جن میں مجھے بتایا جاتا ہے جی ان کا ویزٹ ویزا تو نکل آیا ہے اب وہ کیا کریں اب ان سے تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جناب ویزا تو آ گیا ہے لیکن کیا کہتے ہیں کہ فلائٹس پن ہے یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے دسترخان پر رمضان کے مہینے میں افتار کا سمان تو پہنچا ہے لیکن ازان ہوگی تو آپ روزہ افتار کریں گے نا اب ازان نہیں ہوگی تو آپ کیسے روزہ افتار کر سکتے ہیں تو یہی صورتحال ہے ویزے تو لگ رہے ہیں دھڑا دھڑ لیکن فلائٹس پن ہے جب فلائٹس کھولی تھی تو ویزے بان تھے جب ویزے کھولے ہیں تو فلائٹس پن ہے وہ کیا خوبصورت شعر ہے اس کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ بخت جب بیدار تھا بخت جب بیدار تھا کم بخت آنکھیں سو گئیں سو گیا جب بخت تو بیدار آنکھیں ہو گئیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ